بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزویں ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آرمینیا کو نکورنو کرباخ کی دوسری جنگ میں شکست حضم نہیں ہو رہی یا پھر پاکستان آزربائی جان اور ترکی کی جو مشترکہ فوجی مشکے ہوئیں بارہ سے بیس ستمبر کے دوران وہ آرمینیا کو اچھی نہیں لگیں آرمینیا نے آزربائی جان کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا ہے آرمینیا کے جانب سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو پٹیشن فائل کی گئی ہے وہ میرے پاس ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس پٹیشن پر آزربائی جان کا جواب بھی سامنے آ چکا ہے آزربائی جان کی فورن منسٹری نے آرمینیا کے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو علاقہ ہے نگورنوں کا رباغ کا اسے لے کر آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان دو جنگیں ہو چکی ہیں فل فلیج دو جنگیں اس کے علاوہ جو جھڑپیں لڑائیاں جاری رہیں ان دو جنگوں کے درمیان وہ علیدہ ہیں پہلی جنگ کے نتیجے میں پچیس ہزار لوگ جان سے گئے تھے دوسری جنگ کے نتیجے میں بھی ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں لیکن یہ جو علاقہ ہے یہ جو تنازہ ہے یہ ابھی تک حل نہیں ہوا جسے لے کر آرمینیا پہنچا ہے عالمی عدالت انصاف میں اس کا میں آپ کو بتا دوں نگورنوں کا رباغ یہ علاقہ آزربائی جان کا ہے انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ علاقہ ہے جو کہ سوویت یونین کے پیریڈ میں کچھ آرمینی حمایت یافتہ حکمران جب آئے تو انہوں نے نگورنوں کا رباغ کو ایک آٹونومس ریجن ڈیکلیئر کر دیا تھا یعنی کہ ایک خودمختار ریاست یہاں پر آرمینی ایتنک آرمینینز کی تعداد زیادہ تھی اس لیے جو آرمینی حمایت یافتہ حکمران تھے انہوں نے ایسا فیصلہ کیا پھر جب سوویت یونین ٹوٹنے لگا انیس سو اٹھاسی میں یہاں پر ایک خودساختہ قسم کا ون سائیڈڈ ایک ریفرینڈم کروایا گیا اور اس ریفرینڈم کا نتیجہ یہ نکلا جسے آزربائی جان بلکل نہیں مان رہا تھا لیکن انہوں نے زبردستی یہ ریفرینڈم کروایا اور ایک نتیجہ نکالا کہ جی یہ جو نگورنو کا رباخ ہے سو کالڈ آرٹسخ اسے نگورنو کا رباخ اور آرمینیہ کے لوگ آرٹسخ کہتے ہیں اور اسے ایک الہدہ ملک تسلیم کرتے ہیں تو نتیجہ اس ریفرینڈم کا یہ نکلا کہ جی یہ ایتنک آرمینینز آرمینیہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یہ ریفرینڈم کا نتیجہ ہے تو اس کے نتیجے میں آرمینیہ اور اس کی وجہ سے ترکی نے جس نے تسلیم کر لیا تھا آرمینیہ کو سوویت یونینڈ ٹوٹنے کا فوراں بعد اس نے فوری طور پر اپنے بارڈرز کو بند کر دیا آرمینیہ کے ساتھ اور وہ تین دہائیوں سے بارڈرز بند ہیں پاکستان بھی آرمینیہ کو ریکاگنائز نہیں کرتا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نگورنو کا رباخ کے علاقے کو ایک آرٹونمس ریجن میں ایک خود ساختہ ریفرینڈم کروا کے اس پر قبضہ کیا گیا اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوا اس جنگ کے نتیجے میں آرمینیہ نے نگورنو کا رباخ سمیت آزربائیجان کے سات علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا آزربائیجان انہیں علاقوں کو واپس لینے نگورنو کا رباخ کو لینے کے لیے آزربائیجان نے بھی عالمی اداروں کا دروازہ کھٹ کٹایا اور بارہا کھٹ کٹایا اس دوران دونوں ممالک کے درمیان کئی بار آمنے سامنے بھی ہوئے دونوں ممالک لیکن یون کی ریزولوشنز ہونے کے باوجود یہ علاقہ آزربائیجان کو واپس نہیں ملا آزربائیجان جو کہ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اتنا زیادہ پاورفل نہیں تھا جو دوسری جنگ میں جب کمپیریزن ہم دیکھیں آزربائیجان کی ملٹری کا آزربائیجان کی دفاعی قوت کا آزربائیجان کے جو تعلقات سفارتی تعلقات اور دوست ممالک جس طرح سے آزربائیجان کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے تو آزربائیجان کے صدر الہام علیف اور ان سے پہلے ان کے جو والد تھے حیدر علیف انہوں نے بھی بڑی کوشش کی نگورنو کارپاک کو حاصل کرنے کے لیے جب انٹرنیشنل ریزولوشنز کام نہیں آئی عالمی ادارے کام نہیں آئے تو پھر بائے فورس آزربائیجان کے صدر الہام علیف نے یہ علاقے آرمینیا سے واپس لے لیے لیکن ایک غلطی ہوئی آزربائیجان سے الہام علیف سے اور وہ غلطی یہ تھی کہ رشیہ جب بیچ میں آیا تو چند کلومیٹر چند منٹ کے فاصلے پر تھا یہ علاقہ نگورنو کارپاک اس کا سو کالڈ کیپیٹل سٹیپانی کرٹ آزربائیجان شوشہ تک پہنچ چکا تھا جب سیز فائر کروا دیا رشیہ نے اور دونوں ممالک سربراہان کو ٹیبل پر بٹھا کر ایک معاہدہ کروا دیا اس معاہدے کے تحت رشیہ نے تمام پوائنٹس پر آٹھ پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے گلشتہ ویڈیو میں شیئر کی ہیں کہ جناب جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا ایک ایک کر کے آپ علاقے واپس دے دیں گے لیکن اس معاہدے میں جو رشیہ نے کروایا اس میں نگورنو کارپاک کا جو سٹیٹس تھا وہ ڈیفائن نہیں کیا گیا اور رشیہ نے یہ کہا کہ نگورنو کارپاک میں رشیان پیس کیپرز پانچ سال کے لیے تینات رہیں گے اور ہم مل بیٹھ کر اس پر ڈسکیشن کریں گے بات یہ کہ آزربائی جان کے صدر الہام علیہ کو وہی پر روک دینا چاہیے تھا اس ایگریمنٹ کو یا تو مکمل طور پر فتح کرنے چاہیے تھے تمام علاقے کچھ ویورز بھی مجھے کہہ رہے تھے جب یہ جنگ ہو رہی تھی میں اس کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہا تھا تو ویورز کہہ رہے تھے کہ آزربائی جان نے غلط کیا ہے اپنی علاقائی سالمیت کو مکمل طور پر بحال کرنا چاہیے تھا ریشیہ جیسے ملک پر ٹرسٹ کرنا ٹھیک نہیں بہرک آزربائی جان کے صدر نے خود ایتنک آرمینینز کو جنگ جیتنے کے بعد ایتنک آرمینینز جو کہ آزربائی جان کے علاقوں میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر نکلے تھے آزربائی جان نے انہیں آفر کی کہ جو آرمینیا منتقل ہو گئے تھے ڈر کے بھاگ گئے تھے آزربائی جان کے صدر نے انہیں آفر کی کہ آپ آئیں اور اپنے گھروں میں رہیں نگورنو کا رباغ میں رہیں لیکن اسے آٹھ سخ نہیں کہنا یہ نگورنو کا رباغ ہے یہ آزربائی جان کا علاقہ ہے لیکن آپ جس طرح رہ رہے تھے آپ وہاں پر رہیں آپ اپنی عبادت کریں آپ اپنے چرچز میں جائیں آزربائی جان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں آزربائی جان کو مسئلہ صرف اس بات سے ہے کہ ہمارے علاقے کو ایک علاقہ ملک ایک علاقہ فلیگ اس کا بنانا ہے ایک علاقہ پارلیمان ایک علاقہ فورس بھی ہے ان کی جسے کہتے ہیں نگورنو کا رباغ لبریشن آرمی تو آزربائی جان کے صدر نے میرے خیال میں یہ بھی ایک غلطی کی کہ ایتھنک آرمینینز کی حرکتیں دیکھتے ہوئے تیس سال کے تجربے کے بعد آپ نے انہیں آستین کے سامپوں کو آ کر وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی اب ہوا کیا ہے آرمینیا چلا گیا ہے عالمی عدالت انصاف میں اور آرمینیا نے موقف کیا اختیار کیا ہے وہاں پر یہ پٹیشن میں آپ کو پڑھے کر سنا دیتا ہوں کہ آرمینیا کہہ کیا رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنلی ریکوگنائزد علاقے کو لے کر آپ عالمی عدالت انصاف سے رجوع نہیں کر سکتے تو آرمینیا نے ایک ڈول گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے جس کا مطلب ہے صرف یہی کہ جو نگورنو کارباغ کا علاقہ ہے جہاں پر ایتنک آرمینینز رہتے ہیں اس علاقے کو ایک الہدہ علاقہ ایک آٹونومس ریجن ڈیکلیئر کر دیا جائے یا پھر اس کی سیفٹی کے لیے کوئی ایسی عالمی عدالت انصاف کوئی ایسا آرڈر پاس کر دے کہ آزربائیجان کے ہاتھ سے یہ علاقہ چلا جائے یہ جو سولہ ستمبر کو یہ بیک گراؤن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سکسٹین سپٹیمبر کی یہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی یہ پریش ریلیز ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ریپبلک آف آرمینیا ٹوڈے انسٹیٹوٹیڈ پروسیڈنگز اگینسٹ دی ریپبلک آف آزربائیجان بیفور دی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس دی پرنسپل جوڈیشل آرگن آف یونائٹیڈ نیشنز یہ جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے یہ پرنسپل آرگن ہے یونائٹیڈ نیشنز کا اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو ہے آرمینیا نے آزربائیجان کے خلاف جو پٹیشن فائل کی ہے اس میں سی ای آر ڈی یہ جو کنونشن ہے ایلیمنیشن آف ریشیل ڈیسکرمنیشن کا اس کے تہت یہ پٹیشن آرمینیا نے فائل کیا اور اس میں یہ کہایا ہے کہ جی دی اپلیکنٹ کانٹنٹس دیت فور ڈیکیڈز دہائیوں سے آزربائیجان has subjected آرمینیانس to racial discrimination آزربائیجان discrimination کا مرتقب رہا racial discrimination کا آرمینیانس کے ساتھ and that as result of this state sponsored policy of آرمینیان hatred armenians have been subjected to systematic discrimination mass killings torture and other abuses according to armenia these violations are directed at individuals of armenian ethnic or national ethnic armenians اور national armenians کے خلاف یہ mass killings یہ نفرت انگیزی یہ ایک racial discrimination کی جو مہم ہے یہ آزربائیجان دہائیوں سے چلا رہا ہے آرمینیان کہتا ہے جناب آرمینیان claims that these practices once again came to for in September 2020 جب یہ جنگ ہوئی دوسری after آزربائیجان's aggression against the republic of artsakh republic of artsakh of آرمینیان یہ لفظ استعمال کر رہا ہے آرمینیان اور international court of justice بھی اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے حالانکہ internationally یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے یون کی resolutions میں یہ نگورنو کا رباخ آگے چلتے ہیں وہ کہہ رہا ہے جناب میں آپ کو skim scan کر کے بتا دیتا ہوں کہ آرمینیان نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی دہائیوں سے ہو رہی ہے اور ہمیں racial discrimination کا سامنا ہے جو کہ آزربائیجان کا جو aggression ہے وہ ایک بار پھر سے ہم پر کہر بن کر ٹوٹا دوہزر بیس میں جب آزربائیجان نے نگورنو کا رباخ کے علاقے جسے artsakh کہا گیا ہے اور international court of justice نے بھی artsakh لکھا ہے میں یہ بار بار کیوں دہر رہا ہوں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں تو بار ارمینیہ نے یہ کہا ہے کہ آپ آزربائیجان کو ان تمام یہ جو آزربائیجانی حرکتیں کر رہے ہیں اور جس طرح ریشل discrimination آزربائیجان کے جانب سے سامنے آ رہی ہیں تو آپ اسے بلا کر انصاف کریں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایتھنک آرمینینز یہاں پر رہ رہے ہیں نگورنو کا رباخ میں ان کو پروٹیکٹ کرے عالمی عدالت انصاف آزربائیجان سے حساب چکتا کرے آزربائیجان یہ کیوں کر رہے ہیں آرمینیا ایک ریپورٹ یونائٹڈ نیشنز کے ہی اکدارے کی ایک ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی یہ اپریل دوہزار اکیس میں ابھی یہ نگورنو کا رباخ کی جنگ ختم ہونے کے کافی مہینوں کے بعد اور اس ریپورٹ میں جناب جو مذہبی جو پلیسز ہیں ریلیجیس پلیسز ہیں قبرستان وغیرہ ہیں ان کی بے حرمتی کرنے کے جو مرتقب ممالک ہیں میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو سن کر آرمینیہ کا نام نہیں ہے شکر ہے کہ اس میں بھارت کا نام ہے آرمینیہ حالانکہ نگورنو گرباخ کی چوالیس روز کی جنگ کے دوران میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا رہوں آرمینیہ نے ناپاک جانور باندے ہوئے تھے مساجد میں آرمینیہ نے قبرستان کے قبرستان تباہ کر دیئے تھے آزربائیجان کے آرمینیہ جاتے جاتے آزربائیجان کے گھروں درختوں فصلوں کو بھی آگ لگا کر گیا لیکن یہ جو عالمی ادارے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس کے اثر و رسوخ کے انڈر ہیں وہ کس کا اتحادی ہے یہ بھی میں آپ کو پتا ہوگا آپ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نو سال کے لیے پندرہ ججز یہاں پر تیانات ہوتے ہیں اور ان ججز کو مقرر کون کرتا ہے انہیں تیانات کون کرتا ہے انہیں تیانات کرتی ہے یون سیکیورٹی کانسل یون سیکیورٹی کانسل کا آپ کو پتہ یون سیکیورٹی کانسل کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا بس اس کی آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین پر بھی ہیں کشمیر پر بھی ہیں نگورنو کرباخ پر بھی ہیں اور دہائیوں سے ہیں اور وہ ہل نہیں رہی ہیں تو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں آرمینیا کا جانا اتنا زیادہ خطرناک نہیں آزربائی جان کے لیے لیکن یہ جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس اور عالمی اداروں کا حال ہے جنہوں نے پاکستان ترکی اور آزربائی جان کا نام ڈالا وہ مذہبی جو پلیسز ہیں ان کی بے حرمتی میں لیکن آرمینیا اسرائیل جیسوں کا نام موجود نہیں یہ آزربائی جان کی جانب سے جواب آ چک ہے آزربائی جان نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی عالمی عدالت انصاف سے رجوع کریں آرمینیا کے خلاف اور آنے والے چند گھنٹوں میں آرمینیا کو ہم بھی آرمینیا کے خلاف ایک پٹیشن فائل کریں گے عالمی عدالت انصاف میں اور عالمی انٹرنیشنل ریکوگنائز علاقوں پر آرمینیا تیس سال قابض رہا ہر فورم کا دروازہ کھٹکٹانے کے بعد کچھ نہیں ملا تو پھر بائی فورس لینا ہی تھے یہ علاقے آزربائیجان کے صدر الہام علیف کے جو دبنگ سٹیٹمنٹس ہیں ان کا بھی ذکر ہے اس میں اور یہ کہا گیا کہ وہ جناب اگریشن اپنا دکھاتے رہتے ہیں اگریشن تو یہ ہے نا یہ آرمینیا کو یہ پسند نہیں آیا پاکستان ترکی اور آزربائیجان ایک ساتھ کھڑے وے کسے اچھے لگیں گے آرمینیا کو اس چیز کی آگ لگی تھی جو عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا آرمینیا نے اور کوئی خطرہ نہیں آزربائیجان کے علاقے ہیں انٹرنیشنل ریکوگنائز ہیں آزربائیجان کے پاس ثبوت ہیں ویڈیو ثبوت ہیں آرمینیا کے خلاف ان کی نفرت کے خلاف ان کی ریشیل ڈسکرمنیشن کے خلاف آزربائیجان کے صدر نے تو محبت سے جنگ جیتنے کے بعد بھی ایک تو جنگ دوران آزربائیجان کے صدر نے ہی کہا کہ خواتین کو پیچھے ہٹا لو میدان جنگ سے ہم خواتین پہ حملہ نہیں کرتے ہم مسلمان لوگ ہیں اور پھر جنگ جیتنے کے بعد انہوں نے ایتنک آرمینین سے اپنا بوریا بسترہ باندھ گئے آزربائیجان کے علاقوں کو آگ لگا کے چلے گئے تھے انہیں واپس بلا لیا الہام علیہ نے کہ یہاں رہ لو آستین کے سامپوں کو واپس بلایا تو ایسی سی پٹیشن کا سامنا تو ہوگا آزربائیجان کو لیکن خطرہ ایک ہی ہے وہ ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جس کے ججز کو تینات کرتی ہے یون سیکیورٹی کانسل اور جس طرح سے یون کی جو رپورٹس سامنے آرہی ہیں مختلف اداروں کی آزربائیجان ترکی پاکستان کے خلاف اور اسرائیل اور آرمینیا کو جس طرح سائیڈ پر رکھا گیا صرف وہی خطرہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی جانب سے لیا جائے لیکن انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی اس پریس ریلیز کے اینڈ پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں انہیں سالف کرتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس یون کی ریزولوشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس پیٹیشن کو اس کا فیصلہ کرے گا آزربائیجان کی جانب سے جو بھی پیٹیشن فائل